مہاراشتہ مل جائے اور میں اپنی گاڑی کی ٹنگ کی فل کرالوں تاکہ ایم پی میں مہنگا پیٹرول بھروانی کی ضرورت نہ پڑے بورڈ لگا ہوا ہے کہ نوندی پرویش دوار سات کلومیٹر دور ہے سلاری پرویش دوار یہاں سے تیرہ کلومیٹر ہے خورسہ پار پرویش دوار چھبیس کلومیٹر ہے اور یہ پورا کی پورا فورشٹ ایریا ہے اور اس ایریا میں زیادہ تر ہائیوے بریج پہ ہے یہاں سے لیف سلپٹن میں ایک روڈ چلی گئی ہے موڈی کے لیے موڈی گاؤں ہیں یہاں سے اگر لیف سلپٹن ماریں گے تو موڈی کے لیے چلے جائیں گے اور سیونی کے لیے سیدھا ہے موڈی نام کافی چھوٹا ہے لیکن آبادی بہت بڑی ہے یہاں کی یہ پوری موڈی کے آبادی ہے گاؤں ہیں یا قصبہ ہے پتہ نہیں لیکن کافی بڑی آبادی ہے خورسہ پار یہاں سے پندرک کلومیٹر بچا ہے بورڈ لگا ہے کہ دھیرے چلیے آگے گاؤں ہیں بھئی یہ گاؤں تو لیف سلپٹن میں ہے نا ہم تو ہائیوی پہ چل رہے ہیں اچھے یہ گاؤں کونسا ہے سلہ رہی ہے شاید ہاں سلہ رہی ہے سندھے وانی جانی کے لیے ایک رائٹ ٹن دیا ہے یہاں سے رائٹ ٹن مار کے سندھے وانی جا سکتے ہیں مہاراشتے کا آخری پیٹرول پم آگے ایک کلومیٹر کی دوری پہ ہے جو کہ آنے والا ہے ڈی appropriately ممید cam گا کیا شکریہ آپ گا 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 OFF مئر ہے نہیں اس کے ہاں تو پیٹرول ہی نہیں ہے اب کیا کریں گے گرے لائن پہ چل رہا ہوں اب رائٹ میں بھی کوئی پیٹرول پم نہیں ملے گا لیفٹ میں بھی نہیں ملے گا اب ایم پی میں پیٹرول بھروانا پڑے گا نقصان تو ہو گیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے آخری پیٹرول پم سے پہلے کوئی پیٹرول پم مجھے سیلیکٹ کرنا چاہیے تھا تو ایم پی پاہ ہو جاتا ہے ایم پی میں پیٹرول بھروانے کی ضرورت نہیں پہتی ایم پی میں مہنگا ہے پیٹرول تین چارسو دوپے نقصان تو ہوئی گیا ہے ایم پی میں پیٹرول پم نہیں ہے میں کتنا بتا رہی ہے دو سو بیٹھی ہے یہ ہے مہاراشتے کا آخری گاؤں اس کے بعد مہاراشتے ختم ہوتا ہے اور میں اس وقت تک گرے لائن پہ چل رہا ہوں اگے ایم پی ہے اور یہ ایم پی شروع ہو چکا ہے خود سپ آر آ چکا ہے یہاں سے لیفٹن ماریں گے تو چار کلومیٹر اندر ملے گا یہاں سے بھی لیفٹن مار کے اندر جا سکتے ہیں خود سپ آر کے آگے نکل آیا ہوں لیکن یہاں سے بھی خود سپ آر جانے کا ایک راستہ دیا ہے لیفٹ سائٹ میں یہاں سے چھے کلومیٹر دور ہے سیونی یہاں سے چھے آلیس کلومیٹر دور ہے نرسنگ پور ایک سو پچھتر کلومیٹر ہے بنارس چھے سو سیتالیس کلومیٹر ہے اور سری نگر اٹھارہ سو پتیس کلومیٹر ہے اب یہاں سے ہائیوے شروع ہوتا ہے ساؤنڈ پوروف ونتیس کلومیٹر تک اس ہائیوے کو ساؤنڈ پوروف بنایا گیا ہے پینچ ٹائگر ریزروے ایریہ ہے اور گھاٹی ایریہ ہے اوپر اوپر بنایا گیا ہے اور سائٹ میں ساؤنڈ پوروف دیوارے لگائی گئی ہیں چادر کی جس سے جانور جسٹب نہ ہوں گاڑیوں کے آواز سے امپی کا پہلا ٹول پلازا آ چکا ہے اور وہ یہ رہا یہ خواسہ ٹول پلازا ہے خواسہ ٹول پلازا کا چارج ہے ایک سو پانچ روپائے امپی کا پہلا ٹول پلازا ہے اور یہاں سے ساؤنڈ پوروف ہائیوے شروع ہو جائے گا مو گاؤں تک ہے شاید اور یہ زلہ سیونی لگتا ہے میرے خیال سے خواسہ تو سیونی میں ہے شاید ابھی تو خواسہ یہ ہوا ہے ساؤنڈ پوروف ہائیوے آگے ملے گا پیچھے تھوڑا ملا ہے آگے اور بھی ملے گا ایچکی کا پیٹرن پر بھی ملے گا اس میں کوئی گا ٹھا پای کھے پیٹرن پارے آہ ریزر سے پیٹرن پر اہنی ہوا چاہتا اس کے پاس پیٹرول ہے لیکن اگر نہیں بھی ہوتا تو میری رینج تو بھی کافی تھی آگے تو بہت سارے پیٹرول پم ملیں گے ایم پی میں ایک سو اٹھو پر چوبیس پیسے میں ہے پیٹرول ایم پی میں ونتیس سو چھتیس روپائے کا ستائیس لٹر پلس میرے گاڑی کے ٹینگ میں صرف اتنی ہی جگہ تھی کہ ستائیس لٹر پیٹرول آ سکے ایم پی ہے ایم پی ہے ہاں ہاں کپنے کا پڑا ایک سو اٹھو پر چوبیس ہواہ اہم پی پیسے میں کھا ہوتا ہے کہ ہی پر ناشتر نہیں آئی جائے بہت ہونگ میں ہونا چاہیے لوگائی اپنے پی یہ نہیں کر سارے بزنس نہیں ہوتا ہوتا ساؤنڈ پروف ہائیوے پھر شروع ہو گیا ہے اب یہ کنٹینیو چلے گا آمہ جھری بائیں طرف ہے یہ جو ساؤنڈ پروف دیوارے لگی ہوئی ہیں ہائیوے پہ یہ صرف ایم پی میں ہی نہیں بلکہ مہاراشت میں بھی ہے کیونکہ پیچ ٹائگر ریزروے مہاراشت میں بھی ہے اور ایم پی میں بھی ہے اور نیچے سے پاسنگ دی گئی ہے جانوروں کے نکلنے کی کیونکہ فوریشٹ ایریا ہے پورا اور یہاں پہ بہت زیادہ جانور پائے جاتے ہیں یہ ساؤنڈ پروف جانوروں کے لیے ہے یہاں پہ تو گاڑیوں کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن ہائیوے سے باہر گاڑیوں کی آواز نہیں سنائی دے گی بتا رہے پہ چوت پاپ آگر چھے نہیں یہ آیا چیک پوشٹ ایک سٹ ایم پی کا یہ ہے ایم پی کا چیک پوشٹ ایم پی بارڈل یہ آپ بول سکتے ہیں خواسہ بارڈل جیسے ممبئی آگرہ ہائیوے میں سینوہ بارڈل ہے ایم پی میں اسی طرح یہ خواسہ بارڈل ہے سیٹے وانی بائن طرف ہے اچھا اسے ساؤنڈ پروف کہتے ہیں لیکن مجھے نہیں سمجھ میں ہے کہ یہ ساؤنڈ پروف ہے کہاں سے سائٹ میں دیوار اٹھا دیا ہے چھے چھے فٹ یا اس سے بھی اوچھی اور اس کو بول دیا ہے ساؤنڈ پروف تو ہو سکتا ہے ساؤنڈ پروف ہو مجھے نہیں پتا پپریا اور پمپر خوٹا دائیں طرف ہے اچھا کنٹینیو جنگل چلا رہا ہے اور بیچ میں آبادی شروع ہو جاتی ہے کیا ان لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے کہ جنگل سے آبادی میں جانور آ جائیں ٹائگر شیر ہائیوے پہ جانوروں کا تو بڑا خیال رکھا گیا ہے کہ گالیوں کی آواز سے جانور ڈشٹب نہ ہوں انسانوں کے لیے کیا خیال رکھا گیا ہے کہ جانور انسانوں کی بستی میں نہ آنے پائے اب یہاں سے پھر وہی ہائیوے شروع ہو گیا ہے جس سے ساؤن پروف ہائیوے کہا جاتا ہے لیکن خطرناک ٹان ہے یہاں پہ بہت ہی خطرناک ٹان ہے اور ڈھلان ہے اور اس وقت میں رکالی کے سپیٹ ساٹھ ہے سکسٹی لیکن کبھی کبھی اس سے بھی نیچے لانا پڑتا ہے چالے اس میں بھی بہت ہی خطرناک ٹان ہے میرے پسک ہوتا ہے انسانوں کے سپیٹ سالم موسیقی 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 ہے سیدھا چھنچواڑا 79 kilometer 81 kilometer اور جبل پور یہاں سے 133 kilometer ہے چھنچواڑا ہے چھنچواڑا نہیں ہے چھنچواڑا 18 kilometer ہے یہاں سے سیدھا چھنچواڑا یہاں سے 12 kilometer اور بچہ ہے نرسنگ پور 145 kilometer ہے جبل پور 152 kilometer ہے سیونی آنے والا ہے 6 kilometer اور بچہ ہے بالا گھاٹ 93 kilometer ہے یہاں سے منڈلا 131 kilometer دور ہے ساگر کیلی بھی روڑ چلی کی یہاں سے 253 kilometer ساگر ہے ڈلی 925 kilometer ہے بہت دور ہے سیدھا رنگہ 1792 kilometer یہ دور بھی دور ہے عزیوہ 340 kilometer ہے جو کیسی روڑ پہ ملے گا علاوہ بات 503 kilometer ہے بنارہ سیاستے 610 kilometer ہے اس وقت سبہ کے نو بچ کے پچاس منٹ ہو چکے ہیں یعنی 10 بچنے والا ہے 10 بچنے میں 10 منٹ باقی ہے اور ناشتہ کرنا ہے اب آگے ایک ریشٹلینٹ ہے یا ڈھابا وہاں پہ رکھ کر ناشتہ کرتا ہوں موسیقی 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 یہ دیسار ایٹ اب جان لوں جان لے گئے جان لے گئے جان لے گئے